کیا مولانا فضل الرحمن حکومت کا ساتھ دیں گے کیا وہ آئینی ترمیم کے لیے حکومت کے حق میں ووٹ دیں گے یا پھر پی ٹی آئی کے ساتھ جائیں گے آج اس بات کا فیصلہ ہو جائے گا اس پر مکمل تفصیل سے بات کرتے ہیں کہ اس کے اثرات کیا ہوں گے مولانا صاحب کس سائیڈ پہ جانا چاہتے ہیں اور اصل میں مولانا صاحب کا مسئلہ کیا ہے اس وقت جو مولانا صاحب کا جو گھر ہے وہ لاری اڈے کا منظر پیش کر رہا ہے ایک پارٹی کے گاڑیاں آتی ہیں رکتی ہیں مولانا فضل الرحمن کے ساتھ مذاکرات کرتی ہیں اس کے بعد وہ نکل جاتی ہیں تو پھر دوسری پارٹی پہنچ جاتی ہے وہ مولانا فضل الرحمن کے ساتھ مذاکرات کرنا شروع کر جاتے ہیں اس وقت مولانا فضل الرحمن کے جو وقت ہے نا وہ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے حکومت کو آئینی ترمیم کے لیے مولانا فضل الرحمن کے ووٹ درکار ہیں اور پی ٹی آئی کے جو قیادت ہے وہ بھی مولانا فضل الرحمن کو اپنی طرف لے کے آنا چاہ ہیں اب مولانا صاحب کیا فیصلہ کریں گے اور کس طرف جائیں گے بات کرتے ہے اس پر پہلی بات یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمن صاحب حکومت کے صف میں کیوں جانا چاہیں گے جس طرح جو انا ان کا استعمال کیا گیا پی ڈی ایم ون بننے میں پی ڈی ایم ون بننے کے بعد پھر مولانا صاحب کو بیار و مددگار چھوڑ دیا گیا تھا اس وقت تو مولانا صاحب کو استعمال کیا گیا تھا جب یہ حکومت بنی تو مولانا صاحب کو کچھ بھی نہیں ملا مولانا صاحب بلکل الگ تھ لگ رہے گئے تھے حکومت نے مولانا صاحب کو ددکار دیا تھا تو ایک وجہ یہ ہے دوسری وجہ یہ ہے کہ اس وقت کے پی کے میں جو مولانا صاحب کے سیاسی وجود ہے وہ خطرے میں ہے اور مولانا صاحب اس وقت اگر جاتے ہیں حکومت کے صفوں میں تو مولانا صاحب کی جو بچی کچی ساکھ ہے کے پی کے میں وہ بھی ختم ہو جائے گی اس لیے مسئلہ یہ ہے کہ مولانا صاحب اس طرف بھی نہیں جانا چاہتے اور یہاں پہ بھی پی ٹی آئی کی طرف بھی نہیں آنا چاہتے لیکن نسبت نہ اگر دیکھیں جو ابھی تک کی جو ملاقاتیں ہو چکی ہیں تو ان ملاقاتوں کے مطابق تو ابھی تک پی ٹی آئی کا پلڑا بھاری ہے مولانا صاحب اس طرف جانے سے قطرہ آ رہے ہیں صحافی تو کہہ رہے ہیں کہ مولانا صاحب اپنا ریٹ بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں اصل وجہ یہ نہیں ہے کہ یہ مولانا صاحب کی سیاسی موت ہوگی کیونکہ یہ جو لوگ بیٹھے ہوئے نا ان کا اپنا کوئی وجود نہیں ہے نہ ہی اپنا کوئی پتہ ہے آج حکومت میں ہیں اس ترمیم کے بعد آپ لوگوں کو یاد ہوگا جب پی ٹی آئی نے ووٹ دیا تھا ایکسٹنشن کے لیے تو اس کے بعد پی ٹی آئی کے ساتھ کیا ہوا جب پانچ سال کنفرم ہو گئے نا اس کے بعد پی ٹی آئی کو وہ مار پڑی وہ مار پڑی جو کوئی سوچ نہیں سکتا یہاں پہ بھی ابھی تک چیزیں بہت زیادہ مبھم ہے جب ایکسٹنشن کلیئر ہو جائے گا جب پانچ جس طرح اصطور نے اضافہ کیا ہے کہ آرمی چیف کے جو مدت ملازمت ہے اس کو بھی پانچ سال کرنے جا رہے ہیں یہ اس اینی ترمیم میں تو اس کے بعد جب ایکسٹنشن کنفرم ہو جائے گا تو اس کے بعد پھر نہیں پتا کہ ہوا کس طرف سے نکلے گی اور کس طرف پہنچے گی ان کا کوئی پتہ نہیں ہے دوسری طرف پی ٹی آئی کے ساتھ لوگ تو ہیں پی ٹی آئی کا ایک اچھا خاصا ووٹ بینک ہے پھر ہر کوئی بندہ بھی اپنے جو پرسنل ڈگنیٹی ہے اس کو کمپرومائز نہیں کرے گا جب وہ سیف سائٹ پہ ہوگا تو ایکسٹنشن کے بعد کے حالات کیا بنتے ہیں اس لیے مولانا صاحب کچھ سیف لی کھیل رہے ہیں آج ہوا کچھ یوں ہے کہ مغرب کی نماز بھی پی ٹی آئی کے جو قیادت ہے انہوں نے مولانا صاحب کے امامت میں پڑھی ہے اللہ تعالی اس نماز کو قبول فرمائے اور باقول پی ٹی آئی کے جو اس وقت سوشل میڈیا ٹیم ہے ان کے کہ مولانا صاحب کا جو چہرہ ہے ابھی تک تو نورانی ہے تو یعنی کہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ابھی تک تو مولانا صاحب ڈٹے ہوئے ہیں اس کے بعد کیا ہوتا ہے وہ بعد میں پتا چلے گا میرے ساتھ جڑے رہیے گا تمام اپ ڈیٹس کے لئے اپنے اس چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں تینک یو اللہ حافظ